نمسکار بھارت کے پہلے موبائل نیوز چانل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ اس خاص نیوز بولٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر پی ایم کے بلوچستان داؤر سے بوکھلایا پاکستان موڈی کے بیان کا سمرتن کرنے والے تین نیتاؤں پر کیا کیس لاغ کلے سے پی ایم نے بلوچستان کی حالت پر جتائی تھی چنٹا دیش بھر میں باڑکا کہہ راحت کے لیے پی ایم موڈی اور گریہونٹری راجناتھ نے بڑھائے ہار پربھاوت راجیو کو ہر سمبھو مدد کا بھروسہ راجناتھ نے پربھاوت راجیو کے مکہ منتری سے حالات کیلی جانکاری یو پی میں مائیواتی کو ایک اور جھٹکا بی جے پی میں شامل ہوئے بی ایس پی کے پور بسانسد برجیش پاتھا اسے پہلے پارٹی کے دگج نیتا سوامی پرساد موریا بی جے پی میں ہوئے تھے شامل موہن بھاگوت کے بیان پر رہسا کشری کانگریس اور کیجریوان نے لیا آڑے ہاتھوں کیجری بولے پہلے خود دس پچے پیدا کر کرے پرورش شف سینہ نے بھی کی بیان کیا لوچنا اور ریو اولمپک سی سلو لے کر ہیدراباد پہنچی سندھو کا زوردہ سواگر کوچ گوپیچند بھی ہوئے سممانے سندھو بولی مجھے میری محنت کا فل ملا پاکستان پردان منطری نریندر موڈی کے بلوچ داؤں سے بکھلا گیا ہے پاکستان نے ان بلوچ نیتاؤں کے خلاف پانچ پانچ کیس درج کر دی ہیں جنہوں نے پردان منطری کے بلوچ پر دیئے بیان کی تعریف کی تھی پاکستان نے چھاتر نیتا بنوک کریمہ بلوچ سمیتی نیتاؤں پر پانچ پانچ کیس درج کیے ہیں کریمہ بلوچ کے علاوہ ہر بی آر مری برہمدک بگتی ہے جن کی خلاف کیس درج کے گئے ہیں پندر آگست کو پی اے موڈی نے لال کلے سے بلوچستان کے حالاتوں پر چنتا جتائی تھی اور انہوں نے بلوچستان گلگٹ اور پی اوکے کے لوگوں کا آبھار جتانے کے لیے دھنیواد جتایا تھا اس سے پہلے پی اے موڈی نے کشمیر پر سرودلی بیٹھک کے دوران کہا تھا کہ پاک ادھکرت کشمیر ہمارا ہے اور بلوچستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں وہاں کیس رکشہ بلو دوارہ لوگوں پر کیے جو رہے اتیچاروں کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے مائیوٹی کے قریبی مانجوانے والے بی ایس پی کے پورو سانسر برجیش پاٹھک سومبار کو بی جے پی میں شامل ہو گئے پاٹھک پاٹی ادھاک شامل شاہ کی موجودگی میں بی جے پی میں شامل ہوئے پاٹھک نے بی جے پی جوائن کرنے کے بعد کہا کہ جو پاٹی آدیش دے گی بھی ہی کروں گا پاٹھک نے کہا کہ یو پی کو وکاز ہی بچا سکتا ہے اور وہ اتر پردیش کو بچانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ آئے ہیں اس سے پہلے پاٹی کے دگج نیتا سوامی پرساد موریہ بھی بی ایس پی کا دامن چھوڑ بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں ڈلے کے مکہ منتری ارونت کے جریوال نے راشتری سونسیوک سنگھ کے سرسنگ چالک موہن بھاگوت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوؤں کی بھاوناو کو بھڑکانے سے پہلے بھاگوت جی کو خود دس بچے پیدا کر کے ان کی اچھی پروریش کر کے دکھانا چاہیے وہ لیکھنیا ہے کہ رسس پرموک موہن بھاگوت نے ہندوؤں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی تھی آگرہ میں آیوجت ایک آرکرہ میں بھاگوت نے کہا تھا کہ دوسرے دھرم والے جب اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کسی کانون نے روکھ رکھا ہے شیف سینہ نے اپنی مکفتر سامنا کے ذریعے سیدھے سنگ پرموک موہن بھاگوت پر نشوانہ سادھا سامنا نے اپنے سمپادگیے میں لکھا ہے سر سنگ چالک موہن بھاگوت نے پرانے اور دکیانوسی وچار کو نئے روپ میں پرستط کیا مکفتر میں آگے لکھا گیا ہے مسلمانوں کی بڑھتی جنسنکھا چنتا جنک ہے لیکن ہندووں کو بھی بچے نہیں بڑھانے چاہیے یہی وچار دیش حتم ہیں ہندو اگر ادھک بچوں کو جنم دیں گے تو پہلے ہی خستہ حال میں جینے والے لوگ بیروزگاری بھوک مہنگائی کی سمسیہ سے اور پریشان ہوں گے کانگریس کے راشتری بہنس اچیف گلام نبی آزاد نے بھی بھاگوت کے بیان کی نندہ کی ہے بھاگوت کے مسلمانوں کی جنسنکھا درزیادہ ہونے سممندھی ایک بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر آزاد نے کہا وہ دھرم کی ہی کھاتے ہیں وہ اور کیا بات کریں گے وہ روزگار کی بات کرتے مہنگائی کی بات کرتے مگر وہ ایسا نہیں کرتے ڈلی انسی آر اور ہریانہ کے مہندرگڑ میں شیطر میں بھوکم کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے بھوکم کی تروتار رکٹر پیمانے پار 3.5 ماں پی گئی ہے بھوکم کے جھٹکے 3 بجے کے قریب محسوس کیے گئے اور لوگ گھروں سے بہاں نکل آئے بھوکم کی گہرائی 16 کلومیٹر ماں پی گئی ہے ہریانہ کے مہندرگڑ کو بھوکم کا کیندر بتایا جا رہا ہے مہندرگڑ دلی سے 120 کیمی دور ہے فیلحال بھوکم کے جھٹکوں سے کسی بھی طرح کے جان مال کے نقصان کی کوئی خواب نہیں ہے ریو اولمپک میں سلو میڈل جیت کا دیش کا امان بڑھانے والی باتمنٹن کھلاڑی پیوی سندھو اور ان کے کوچھ پلیلا گوپیچن سمبار کو سوڈیش لوٹ آئے ہیدرواد کے گچی باؤولی سٹیڈیم میں دونوں کو سممانت کیا گیا جبکہ اس سے پہلے ائرپورٹ پر شاندار سواگت کے بعد دبل دیکر بس میں وجہ جلوس بھی نکالا گیا سٹیڈیم میں سممان سمہاروں کے بعد گوپیچن بیٹمنٹن اکارڈمی پہنچی پیوی سندھو نے کہا کہ انہیں اپنی سفلتہ پر بہت خوشی ہو رہی ہے اولمپک میں سلو میڈل جیتنے والی پہلی بیٹمنٹن کھلاڑی نے کہا مجھے میری محنت کا فل ملا ہے مجھے خوشی ہے کہ سبھی لوگوں نے میرا سمتھن کیا میں آج اس مقام پر پہنچ کر بہت خوش ہوں ویتمنٹری ارن جیتلی ترنگا یاترہ میں رویوار کو جمو پہنچے انہوں نے پاکستان کو جم کر کھری کھری سنائی اور کہا کہ کشمیر میں پتھراؤں میشوامل لوگ ستیہ گرہی نہیں ہیں بلکہ پردرشن کاری ہے جو پولیس اور سرکشہ بلوں کو نشانہ بناتے ہیں لیکن سمیت درشتی کون والے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے جیتلی نے کشمیر میں جاری اشانتی کے بیچ شکیند سرکان نے اپنی پراتھمکتاؤں کو گناتے ہوئے کہا کہ ہنسہ میشوامل لوگوں سے کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا جبکہ راجعے کے وکاس کے لیے پریاس کیے جائیں گے جو پچھلے ساٹھ ورشوں سے نہیں ہوئے جمو شہر کے باہری علاقے میں ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے ورطمان اشانتی کے لیے پاکستان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ یود کے مادھیم سے راجعے کو چھننے میں وفل رہنے کے بعد وہ نئے طریقے سے بھارت کی اکھنڈتا پر حملہ کر رہا ہے شرینگر شہر کے پرانے علاقے میں سرکشہ بلوں کے ساتھ سنگھرش کے دوران رویوار کو آنسو گیس کا ایک گولہ لگنے سے ایک پچیس ورش یوک کی موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی گھاتی میں جواری ہنسہ میں مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر ارسٹ ہو گئی ہے پولیس نے کہا کہ عبدالماجید کی ایک اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی کرفیو شرینگر کے فتح قادرال میں سرکشہ بلوں کے ساتھ سنگھرش کے دوران آنسو گیس کا ایک گولہ سینے میں لگنے کے بعد علاج کے لیے اسپتال لیا گیا تھا پولیس کے انسار پردرشن کاریوں کے سموہوں نے کرفیو کا انہنگن کر ایک ویرود مارچ نکالا پردرشن کاریوں نے سرکشہ بلوں پر پتھراک کیا جنہوں نے بھیڑ کو تطر بطر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑے پولیس نے کہا کہ بارمولہ جلے کے بہرم پورا اور رافی آدباد علاقوں میں بھی سرکشہ بلوں کے ساتھ سنگھرش ہوئے جوالال نہرو یونیورسٹی کے ایک چھاترہ نے پی ایچ ٹی سکولر پر ریپ کا آروپ لگایا ہے چھاترہ کا کہنا ہے کہ پی ایچ ٹی سکولر نے اسے ہوسٹل کے روم میں بلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا چھاترہ جنیو میں آل انڈیا سٹورنز ایسوسیشن کی صدر سے ہیں وصند کنج تھانا پولیس نے آروپی کے خلاف کے زرچ کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ میں چھٹی ہے پولیس کے مطابق آروپی انمول جنیو میں پی ایچ ٹی کر رہا ہے ویجینیو کے برہم پوٹروں ہوسٹل میں تین سو پی تیس نمبر روم میں رہتا ہے شنیوار رات اس نے چھاترہ کو کسی بہانے سے اپنے روم میں بلایا اور اسے شارعرک سمبھند بنانے کو کہا چھاترہ کے ایسا کرنے کے انکار کرنے پر آروپی نے اس کا ریپ کیا چھاترہ کی میڈیکل جانچ میں ریپ کی پوشٹی ہوئی ہے فیلحال آروپی فراہ ہے پولیس اس کی تلاش میں چھٹی ہے پردھان منطیر نلیندر موڈی پر بسپا سپریمو مائیواتی کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی نے اُلٹا مائیواتی کی جاتی وشیش کی راجمیتی پر ہی سوال اٹھا دیا بی ایس بی سپریمو پر پلٹوار کرتے ہوئے بی جے پی کے راشتری سلچیف شریکانچ شرما نے کہا بی جے پی نے اس موقع پر سماجوادی پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ سپا اور بسپا دونوں کے بیچ ساٹھ گانٹ چل رہی ہے ان دونوں دلوں کو بی جے پی نے وکاس ویرودھی گریب دلت اور کسان ویرودھی بتایا ہے جبکہ ان کے اُلٹ کیند سرکار کسان گریب دلت کے ہتھ کے کارے میں لگی ہے جس کی وجہ سے ہی دونوں پانٹیاں پریشان ہیں اس لیے یہ بی جے پی پر جھوٹے آروپ لگاتی ہے برازیل کے ریو شہر میں سترہ دن بعد 31 اولمپک کھیلوں کا رویوار کو رنگار رنگ سماپن ہوا کلوزنگ سیرمنی اتحاسک مارکانہ سٹیڈیا میں ہوئی میڈل ٹیلی میں بھارت ایک آنسیا اور ایک روجت پدک کے ساتھ سرسٹھوے ستھان پر رہا جبکہ سب سے ادھک 121 میڈل کے ساتھ امریکہ شیش پر سماپن کارکرم کی شروعات بہترین رنگ بیرنگی روشنی کے بیچ ہوئی آلپنگ رنگز اور کریسٹ دہ ریڈیمر کا آکار بنا کر سٹیڈیوم میں خوبصورت نظارہ پیش کیا ریو اولمپک میں بھارت کا پردکشن بیہار نراشہ جنک رہا اس بار ریو میں 119 کھلاڑیوں کا دل بھیجا گیا تھا جس میں بھارت کو صرف دو میڈل ملے ریو میں صرف پیوی سندھو اور ساکشی ملک ہی میڈل جیت پائی اس سال کسی بھی بھارتی پورش کھلاڑی کو میڈل نہیں ملا اندراشتی اولمپک سمیتی کے آدھیاکش تھامس باکھ نے ٹوکیو میں 2020 میں ملنے کے وعدے کے ساتھ ان کھیلوں کا سمعپن کیا اس نیوز بولیٹن میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے میٹرو ٹی وی سے نمسکار